موسیقی شیطان بھی 28 وی روزے نا فولی شوہا ہو گئے نا جیل میں پھر رہا ہوتا ہے شیطان نے بھی اپنے ورڈلیف سٹیٹس پہ یہ گانا لگایا ہوتا ہے چاند رات ہوتی تو ہے پر چاند رات نا فکس بہت مشکل سے ہوتی ہے کبھی کبھی تو چاند نکل آتا ہے پر کبھی کبھی چاند چڑھانا پڑتا ہے یہ دو سال پہلے والی عید آپ کو یادی ہوگی سبھی انہیں ترابی شرابیاں پڑھ لی تھی جاگ کو دہی لگا دیا تھا اور رات کو تقریباً کوئی ساڈے گیارہ مجھے عید کر دی تھی بلکہ اسے تو اس طرح سے کہنا چاہیے آپ سے رنہ نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طفح 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے ہوں گے اور اید کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے پنجابی لڑگیاں پہن لاتی ہیں برخہ اور پنجابی ماہیں کہتے ہیں کہ پھڑا نہیں میری چادر اور یہ نکل جاتی ہیں بزار کی طرف مشن ہوتا ہے ان کا شوپنگ اچھا ان لوگوں کو بینے الگی سویگ ہوتا ہے جو انہیں ساری شوپنگ نے چاند رات پر چھوڑی ہوتی ہے اور چاند رات پر سوائے تھوڑے مکے کو سننے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا چڑھا سمجھاؤ اسے کچھ لڑکیوں نے دبٹوں کی پیکوں کروانی ہوتی ہے اور 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 کسی نے جتی لینی ہوتی ہے اور 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 کسی نے پرس کسی نے میچنگ چھوڑیاں اور 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 کسی نے رانگ چیٹا کرنے والی فیشل کریم بھی لینی ہوتی ہے اور اید کے لیے وہ لڑکے لڑکے کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہوتی ہے جنہوں نے پورا رمضان کو چڑی روز آبینی رکھا ہوتا اور لڑکے جب چاند رات پہ شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا تو پانچ گھنٹے بھی بزاروں میں لور لور پھرنے کے بعد بنا لڑکیوں گے علاوہ انہیں کچھ پسند نہیں آتا شاپنگ کرنے کے بعد لڑکیاں چلی جاتے ہیں پارلرز میں اور لڑکے چلے جاتے ہیں سیلونز میں اچھی اچھی شاپنگ کرنے کے بعد انہوں نے اپنا موہ پکڑا دینا ہوتا ہے سیلونز والوں کو یا پارلل والی کو پھر وہ سیلونز والا اور پارلر والا ریگ مار لے کے وہ شروع ہوتے ہیں نا ان کے موہ پہ وہ چھینی تھوڑے سارے اوزاروں کے ساتھ گھوٹے گھوٹے میل اتارتے ہیں ان کے موہ سے اس کے بعد لڑکیوں میں سے اس لڑکی کی صحیح شامت آتی ہے جسے مہندی لگانا آتی ہوتی ہے اسے پورے محلے کے بچے بچیوں کے مہندی لگانا پڑتی ہے وہ جو پارلرز میں مہندی لگانے والی لڑکیوں ہوتی ہیں نا ان کے بھی الگ سے ہی نکھ رہے ہوتے ہیں یہ چیک کرو کیا نام ہے آپ کا نشکر کتنی سائیڈز ہیں آپ کی دو سٹریٹ ہو کے ہاتھ آپ یہ اور یہ دیزائن لگا لیں گے نہیں اس کے چارجز تو زیادہ لگیں گے سنے ان کو یہ دیزائن چاہیے اس کے چارجز زیادہ لگیں گے زیادہ ہلے نہیں یہ سوک جائے پھر آئی لگا یہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے بس کو سائی کر دیں نہ دیکھیں آپ یہ تیسری بار آگئی ہیں خراب کر کے اگر آپ نے مہندی لگائی ہے تو آپ سائیڈ پہ جا کے پیٹھ جائے میں بار بار سائی نہیں کروں گی آپ ادھر کونے میں جہنہ کاشف کا نام لگ دیں آپ میریڈ ہیں نہیں کہاں لکھنے چلیں اب میرا بریک ہے کبر ٹوٹ رہے ہیں ان لوگ نے تو بریک میں پیٹیز دیئے تھے برابر والوں میں جنس کا ہم کبھی کام کر کے آرہے انہوں نے وہی کھانا دیا تھا جو وہ لوگ کھارے تھے یہ تو پیٹیز دیکھ کے فارغ کر لیں اس کے بعد نا کچھ لڑکوں کو پونڈی کا اتنا کریز ہو جاتا ہے نا کہ پونڈی کرتے کرتے ان کے والی اگر پالر میں چلے جائے نا تو برکہ پین کے پالر میں ہی چلے جاتے ہیں پھر وہاں پہ اس طرح کے حالات ہوتے ہیں جی آپ لوگوں نے کیا کروانا ہے جی وہ مہندی لگوانگی ہے آپ سب مہندی لگوائیں گی نہیں ہماری امی کی لگا دے پیس آئے آئے ان کے ہاتھ پہ تو بہت بال ہے مہندی نہیں ٹھکے گی پہلے ویکس ہوگی جی جو کتنے اٹھتے ان کے سال اور جو لڑکیاں پالر میں نہیں جاتی آپس پہ ایک کزن مل جو ان کے پالر والی بنی ہوتی ہیں ایک کزن پہلے دوسری کا میک اپ کرتی ہے دوسری پھر پہلے کا میک اپ کرتی ہے ان کے حالات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں اور کچھ لڑکیاں نے فیشل فوجل کل کے رانگ روگل لگا کے اپنے کاروالوں کی چی کے نکال لی ہوتی ہیں اور جو لڑکے سلوز بھی گئے ہوتی ہیں ان کے تم وہاں پہ فیشل چیک کر لو اور چاند رات پہ میرے دوستوں کا اپنے آپ کو حسین و جمیل سمجھتے ہوئے کی حالات چیک کر لو اور پورا رمضان گزر جاتا ہے درزیوں نے سبھی کو لارا لگایا ہوتا ہے دو دن ٹھہر جو تین دن ٹھہر جو اور انڈ پہ جا کے سبھی کو لارا لگایا ہوتا ہے چاند رات کو آپ کو ملی جائیں گے اور جب چاند رات کو بھی کوئی پوچھنے جائے نہ کہ یہاں سوٹ سل گئے اور جب درزی آگے سے کہے کہ نہیں آر ابھی نہیں سلا تو لے پھر لوگوں کا ریاکشن درزی موڑ لے آوے کوئی درزی موڑ لے آوے کپڑے دو بھائی کیوں یا آپ کون کھا لگایا کون آپ کا کیا نام ہے ہم سے کیا کام ہے آپ کے پاس نمبر آیا کیا سے یہ شاگران میں رہے ہم جیسے ڈائل کیا گیا نمبر موجود نہیں ہے کرپیا تھوڑی دیر بات پھون کریں موجود نہیں ہے کرپیا تھوڑی دیر بات ابے ابے تو سنجرہ دو بیلیو میترہ دو سیلیو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا کہ اس تفاہ آپ کو کیا لگتا ہے 29 روزے ہوں گے یا 30 روزے اور اگر یہ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کر دینا کمنٹ کر کے لازمی بتانا اپنے دوستو یا روزے ہوں گے سیلیو کو ساتھ لازمی شیئر کرنا اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ویڈیو اگر جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لو تو شکریہ بابتوں کا چاہتا کر آپ کو شکریہ پیار کا ازار کا اقرار کا آپ کا راپ کا گھر بار کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آس میں لگیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی